سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی میں کرونا وائرس کی تشخیص سعید غنی نے ویڈیو پیغام میں تصدیق کر دی کہا وائرس کی کوئی علامات محسوس نہیں کر رہا تھا مگر گزشتہ روز کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا جس کی ریپورٹ مضبط آئی ہے عوام ایک بار عوام سے ایک بار پھر گھروں میں رہنے کی اپیل کر دی سعید غنی میں وائرس کی تصدیق کے بعد سندھ حکومت کا پوری کابینہ کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صبح بھر کے بازار شاپنگ مال نجیو اثرکاری ادارے پبلک ٹرانسپورٹ ریسٹورنٹ پارک سیاتی مکامات بند رہیں گے یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا کرفیو یا لاک ڈاؤن نہیں مگر بہت کچھ بند ہوگا پنجاب حکومت کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدان نے پریس کانفرنس میں کہا چوبیس مارچ سے چھے اپریل تک عوامی مقامات بند رہیں گے ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی سبزی منڈی، فروٹ مارکٹ، بیکریان اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہیں گی صورتحال کے تناظر میں ملک بھر میں فوج طلب کر لیے وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کیلئے سندھ حکومت کے نقطے نظر سے متفق نہیں معاونے خصوصی برائے تلات پھر دو سا شکمان کی پریس کانفرنس کہا کسی کو ڈنڈے کے زور پر گھر میں نہیں رکھا جا سکتا کچھ سیاسی رہنما کرونا پر سیاست کر رہے ہیں کرونا پر کیسے کابو پایا جائے بلاول بھٹو کے شہباز شریف پروے زلاحی اور فضل رحمان سے رابطے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں سب کو مل کر اس آفت کا مقابلہ کرنا ہوگا شہباز شریف کا بلاول بھٹو کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز سے تفاق چین سے ایک سو بیس ونٹی لیٹرز جمعے تک آ جائیں گے بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کی سکرننگ ہوگی چیرمن ڈی ایم اے لیٹنین جنرل محمد افزل کی پریس کانفرنس مہد یوسوف نے کہا قطر استمبول اور دبائی میں بھسے پاکستانیوں کو واپس لا رہے ہیں کرونا سے متعلق آگاہی کے لیے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن کرونا کرائس سے جاری مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ آجبل وزیر نے بتایا جوزوی لوگ ڈاؤن کی مدت میں ایک ہفتے کی توسی کر دی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا نادرہ سے تصدیق کے بعد متاثرہ فیملیز تک مدد پہنچائیں گے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اداکار احسن خان نے عوام سے حکومت کے حکامات پر عمل کرنے کی اپیل کر دی خواہش ہے پاکستان کرونا وائرس کو شکست دے چینی وزارت خارجہ کا بیان کرونا وائرس کے خلاف کردار کردار کو سرہنے پر چین کا پاکستان سے اظہار تشکر ٹویٹر پیغام میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا وزیر آزم عمران خان اور جینرل قمر جاوید باجوا نے پاکستانیوں سے چین کے تجربات کی پیروی کرنے کا کہا چاہتے ہیں پاکستان کرونا کے خلاف کامیاب ہو اور کرونا وائرس کا خوف ٹوکیو اولمپکس کا انقاد خطرے میں پڑ گیا کینیڈا کے بعد آسٹریلیا کبھی ایتلیٹس کو بھیجنے سے انکار جاپانی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ گیمز منسوخ کرنے کا آپشن نہیں موجودہ صورتحال میں ملتوی ہو سکتے ہیں اولمپک کمیٹی نے فیصلوں کے لیے چار ہفتے کا وقت مانگ لیا منچسٹر یونائٹڈ کے سابق میٹفیلڈر پیلینی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا قدبی تنظیم زاویہ نے شیر و سخن کی محفل سجائی کرسیے صدارت سنبھالی افتخار اردو افتخار عارف نے مہمان خصوصی تھے احسان اکبر عشق اب حسن سے کہتا ہے کہ ہر سو مجھے دیکھ میں زمانے پہ نظر رکھوں اگر تو مجھے دیکھ بزرگ شورا نے پورا سر کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا دکھا ہوا ہے جو دل اپنے دوستوں سے تیرا اچھا ہے بات تو اس غبار میں دشمن سے رابطہ تو نہ کرو بہت اچھا ہے بات نوجوانوں نے بھی پختہ کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب تم ہی بتلاو دعا کیسے کریں ایک ہی شخص کی خاطر کاشف ساری دنیا کو خفا کیسے کریں خجل کرنے لگی مجھ کو تیری آنکھوں کی حدد دپٹا بارہا سر سے سرکنا خیر کرنا کیمرابین زیافت عباسی کے ساتھ حسین قلیم سما اسلام آباد خیور بخت انخواہ میں امن بحالی کے سمراد پشاور صدر میں قائم قدیم سنہری مسجد کو پچیس سال بعد خواتین کے لیے کھول دیا گیا اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی باجمات جمعہ نماز کی ادائیگی کر سکیں گی خواتین کی نماز کے لیے بلائی منزل مختص خواتین نے بھی سنہری مسجد کے دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا سنہری مسجد میں دوبارہ سے انتظامات شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھی وہاں پر جائیں گے اور جمعہ کی نماز اپنی خواتین بہنوں کے ساتھ ادا کریں گے ہم اسلامباد جا کر پیسل مسجد میں باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہم سنہری مسجد میں نماز ادا کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے نماز کے ساتھ خواتین کے لیے درس کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جبکہ خواتین کی سیکیورٹی کا بھی انتظام موجود ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور کاروباری ہفتے کا آخری دن سٹاک مارکر کے لیے خوشکبری لائیا دس روز کے بعد سٹاک مارکر میں ریکاوری ہوئی تو سرمایہ کاروں کی جان میں جان آئی دس ہزار پوائنٹ کمی کے بعد شیئرز کی قیمت بہتر ہونے پر خریداری کا رجان دیکھا گیا ہنڈر انڈیکس پانچ سو سینسس پوائنٹ اضافے سے تیس ہزار چھ سو سٹاک کی سطح پر بند ہوا ہماری حالات ہماری سچویشن جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی دیکھا جاتا لیکن ہماری اکانومی میں کتنے ایشیوز نہیں ہیں آئل کی پرائسز اگر جیسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورن آراؤنس کر دے پاس آن کر دے تو اس سے کیا ہوگا انفلیشن کے نمبرز اور نیچے آ جائیں گے دس روز بعد شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکٹ کرپیلائزیشن بھی اسی عرب روپے کا اضافہ ہو گیا جو اب پانچ ہزار آٹھ سو انتر عرب روپے ہو گئی ہے کیمرمن کامران مدین کے ساتھ اشرف خان سامہ کراچی سرکاری قیمت چھپن روپے مگر بازار میں اول درجہ پیاز کی کم از کم قیمت اسی روپے ہے آلو تیس سے بڑھ کر پچاس روپے فیکلو ہو گیا بھنڈی توری نے تو ڈبل سینچریو کر لی مٹر اور پالک چالیس روپے کرے لے دو سو جبکہ بھنگن ساٹھ روپے فیکلو تک پہنچ گیا مگر دکاندار کہتے ہیں کہ سبت منڈی سے مہنگی سبتیاں خرید کر سرکاری ریٹ پر کیسے بیچیں آلو کی فصل اس دفعہ کام ہے اس لئے مہنگے ہیں اس دفعہ سستے ہوئے نہیں مارگیٹ میں پیچھے سے مہنگا ہوگا درامدی سبزیاں ادرک اور لیسن بھی بدستور چار سو روپے فیکلو بک رہے ہیں کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ محمد اکمان سما لہور جنوبی پنجاب کی دو اہم شخصیات نے بہاولپور کو سیکرٹیریٹ بنایا جانے کا دعویٰ کر دیا جنوبی پنجاب ایگزیکٹیف کونسل کے چیئرمنن تاہر بشیر چیما نے بتایا کہ وہ وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں موجود تھے جہاں پر بہاولپور کے حق میں فیصلہ ہوا سبائی وزیر حوراک نے بھی تاہر بشیر چیما کی بات کی تصدیق کی ہے دونوں حکومتی شخصیات نے وزیر آزم کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہونے کا دعویٰ تو کر دیا ہے لیکن تاحل وزیر آزم اور وزیر علیہ پنجاب کی جانب سے باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا کیمرامین موسن اقبال کے ساتھ نئے مشروبات سما لہور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل مہینے کے مہینے کیوں ہر پندہ دن بعد یا ہفتہ وار کیوں نہیں مہانہ بنیادوں پر ردو بدل کی روایت ختم کی جائے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا سیکٹری پیٹرولیم کو لکھے گئے خاتم آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا کہنا ہے عالمی منڈی میں فروری اور مارچ میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر ممولی کمی ہوئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے اور عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال سے خسارے کا سامنا ہے ختم کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں کا تائین ہر پندرہ روز بعد کیا جائے کونسل کے مطابق ضرورت پڑھنے پر قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر بھی تیہ کی جا سکتی ہے ختم پندرہ روز بنیادوں پر تیل مصنوعات کی قیمتوں کے تائین کا طریقہ کارمادی میں راج رہنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے